ملکم فرینڈ فرینڈ ارترول کی لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمانڈر ویسوریس ایک چارل چلتا ہے وہ حملہ آور لاسکرس کو جان پوچھ کا چاہدار کبھیلے میں تجارت کے سنسلے کے لیے قصدوں دنیا کا تاجر بنا کر بھیجتا ہے تاکہ ارترول کے جنگچووں کو لگے کہ زمی در پر حملہ چاہدار کے کبھیلے نے کروایا ہے ایدھر لاسکرس کو دوان اور بمسی چاہدار کے کبھیلے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں وہ آ کر ارترول کو بتاتے ہیں جسے پکڑنے کے لیے ارترول خود چاہدار کبھیلے میں جاتا ہے اور آلیار کی مدد سے وہ لاسکرس کو پکڑ لیتا ہے مگر لاسکرس سارا الزام جاندار کے بیٹے پر لگا دیتا ہے ارترول اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاندار کے بیٹے اورال کو گرفتار کرنے بھی پہنچ جاتا ہے لاسکرس نے یہ الزام اس لیے اس پر لگایا ہوتا ہے تاکہ اقائی کبھیلے اور چاہدار کبھیلے میں پھول پڑ جائے لاسکرس یہ سارا الزام اورال پر لگاتا ہے اس پر ارترول کہتا ہے کہ اب یہ سب کچھ امیر سادردین کے سامنے بھی بولو مگر امیر سادردین جاندار اورال آپس میں باچیت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ امیر سادردین کا نکاح جاندار کے بیٹے ازلاحین سے تیہ ہو جاتا ہے ارترول بھی نکاح کے تقریب میں شریک ہونے کے بہانے وہاں پہنچ جاتا ہے تو تلوجہ وہ ماہاں باہر پہلے سی مجھول ہوتا ہے امیر سادردین پوچھتا ہے ارترول سے تم یہاں کیا کر رہے ہو ارترول بولتا ہے میں ابائی کبھیلے کی حصے سے آپ کی نکاح میں شریک ہونا چاہتا ہوں جاندار بولتا ہے کہ اب یہاں کیا لینے آئے ہو اورال بولتا ہے سمیدار کو قدر کرنے کے بعد اگر آپ بنا گار ڈھوڑ رہے ہیں تو غلط جگہ پر اتخاب کیا ہے اس کے بعد ارترول کے جنگ جو لاسکرز لے کر وہاں داخل ہوتے ہیں ارترول امیر سادردین کو بولتا ہے کہ نکاح کے موقع پر آپ نے یہ توفہ لائیا ہو جاندار اپنے بیٹے آلیار کو بولتا ہے کہ کیا تماشا لگا رہا ہے جاندار نے جب اندر آنے کیوں گیا جس پر آلیارت ہوتا ہے کہ کبھیلے کی سلامتی کے لیے اس کی بات سمنا ضروری ہے ارترول بولتا ہے یہ شخص لاسکرز جس نے سلطان کے کوکم ازولی کی اور ذمہ دار کو بھی قتل کیا بزار میں ذمہ دار کو جس دیر سے مارا گیا وہی دیر اس کے خیمے سے بھی ملا ہے ارال اپنے بھائی آلیار کو غصہ ہوتے ہوئے بولتا ہے کہ اب کون سا فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو پھر ارترول لاسکرز سے بولتا ہے کہ سچ بتاؤ سب کے سامنے کو سارا اعظام ارال پر لگا دیتا ہے سب ارال کو دیکھنے لگتا ہے مگر ارال اس کی بات سے انکار کر دیتا ہے کتوجہ کو جاندار بولتا ہے کہ ارترول اور اس کے ساتھیوں کو موت کی نہیں سلا دو مگر کتوجہ منع کر دیتا ہے جس پر جاندار بولتا ہے کہ تم بھی بغاوت پر اترائے آلیار بولتا ہے کہ میں اور توجہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے جس پر ارال اپنی تلوار نکال کر بار کرنے لگتا ہے مگر ارترل اسے دبوچ لیتا ہے اور اسی کی تلوار اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے ارترل بولتا ہے میں یہاں انصاف کے لیے آئے ہوں جس نے دشمنتی سا پل کر سازش کی اسے بینقاب کرنا ہے ارترل امیر ساددین سے اس مقدمے کی فیصلے کا مطالبہ کرتا ہے سلطان کو میں نے ہر چیز مقدوم میں لکھ کر بھیج دی ہے ارترل بتاتا ہے اور میں نے یہ بھی بتاتیا ہے کہ مقدمے کی سماعت چاہتا ہوں اصل حقیقت کیا ہے یہ جاننا میرا حق ہے آمن کیلئے جان دینے سے بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا آلیار بولتا ہے کہ ارال نے حلیمہ سلطان اور اپنی بھیت ازلہین کو بھی فرانسیزوں کو کے ہاتھوں خواہ کروایا میں اور قطلجہ اس بات کے گواہ ہیں ارترل بولتا ہے ارال سے تمہاری نیت بزار اور سرام پر قبضہ کرنے کی تھی فرنڈز اب ارال بسولیس کے بھیجے ہوئے تاجر کے ہاتھوں جال میں پھنس چکا ہے اور اسے اب سزائے موت بھی سناتی جائے گی اور ایسے دونوں قبیلوں کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے جائیں گے مزید اب آکے کیا ہوگا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں